موسم سرما کی آمد کے ساتھ کوٹ ادو کی مشہور سوغات سوہنجنہ دیہات کی مشہور سوغات مانی جاتی ہے دیہات میں اس کو دلچسپی سے کھایا جاتا ہے دیگر علاقوں کی طرح تحصیل کوٹ ادو کے دہی علاقوں میں شہری سوہنجنہ کے کھانے سے لطفندوز ہوتے ہیں تفصیلات جانتے ہیں کوٹ ادو سے باکر حسین کس رپورٹ میں جی بلکل سوہنجنہ گرم تاثیر کے بحث اسے خوب کھایا جاتا ہے اس کی ماغ میں اضافہ ہونے لگا ہے ایک دیہاتی کا کہنا تھا کہ ہمارے دیہات کی مشہور سوغات ہے ہم رشتہ داروں دوستوں کو سوہنجنے کی دعوت دے کر مشہور ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کو پکانے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کو ہلکی ہلکی آنچ میں تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک سوہنجنے میں بہت سیوٹ مند شامل ہوتے ہیں اگر اس میں چکن مٹر اور دیگر مثالہ جاہ دالے جائیں تو اس کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ باکر حسین سٹی فائف ٹی وی کوٹ ادو موسیقی